موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خباتین و حضرات پروگرام آن ریکارڈ کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے زمین تنگ کر دی لیکن خدا کی لاتھی جو ہے وہ بے آواز ہے یقیناً رسی دراز ہے ظالم کی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنتا ہے کسی نہ کسی بہانے سے طاقتور کو کہیں نہ کہیں سے کوئی جواب ملتا ہے ہم نے بہت سبر کیا ہم نے گزشتہ جو ہے آٹھ ماہ سے یہ ظلم و بربریت کی داستان جو لکھی جا رہی ہے روتے ہوئے سسکتے ہوئے غمناک انداز میں کسی نے مسکرا کے کسی نے کہا جی کوئی اللہ ابابیل بھیجے گا کسی نے کوئی مدد مانگی رب سے مدد مانگتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو اسرائیل نے ایک اور غلطی کی وہ یہ غلطی تھی کہ دمشق میں ایرانی کونسپ کھانے پر حملہ کر دیا اس کے جواب میں جب ایران نے اب یہ اپنے ڈرون سے اور میزائل سے حملہ کیا اس کے نتائج کیا نکلے میں چونکہ جو یہ لینگویج ہے کہ کتنا نقصان پہنچا کس طرح سے پہنچا یہ مجھے کوئی ایسی شخصیت ہی بتا سکتی تھی کہ حملے کا انداز کیا تھا کتنا نقصان ہونا چاہیے تھا ٹارگٹ کیا تھا کیا ٹارگٹ اچیو ہوا یا حملہ ناکام ہوا یہ ان تمام باتوں کے جوابات ناظرین کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک بہت ہی جانے مانے اپنے زبردست قسم کے انیلسٹ بھی ہیں دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور سیاست پہ بھی بڑی بھرپور ان کی دسترس ہے میری مراد برگیڈیر سید غزنفر صاحب سے ہے جو کہ میرے لیے بہت محترم ہیں اور انہوں نے بڑی بیلنس گفتگو کرتے ہیں آج ان سے ان تمام موضوعات پہ میں سمجھتا ہوں میں اپنے اور آپ کے علم میں تھوڑا اضافہ چاہتا ہوں اور انفرمیشن چاہتا ہوں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے وہاں پہ ہونا کیا چاہیے اور اب تک جو ایران نے حملے کیے ہیں ان کا کیا بنا میرے ساتھ ہیں برگیڈیر سید غزنفر حسین جناب اسلام علیکم برگیڈی صاحب ایک تو ہمیں یہ بتا دیجئے کہ ٹھیک ہے وہ بہت لمبی داستان ہے کس طرح سے ہماس نے حملہ کیا کس طرح سے جوابی کاروائیاں شروع ہوئیں اور اس قدر غمناک اندوناک اور تباہ کر دینے والے حملے تھے جو کہ جنگی جرائم میں شامل ہیں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں وہ اسرائیل نے اپنے جنگ میں یہ کیا لیکن جو غلطی کی انہوں نے اسرائیل نے یا جان بوچ کے جو ایرانی کانسل خانے پر دمشق پر جو حملہ کیا اس کے جواب میں ایران نے بڑا وقت لیا ان کو جواب دینے کا تو ذرا ہی تھوڑی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی چونکہ آپ ذرا بہتر طریقے سے اس کو بتا سکتے ہیں کیونکہ جنگ کو بھی آپ بخوبی سمجھتے ہیں اور فوج کس طرح سے حملہ آور ہوتی ہے کس طرح سے ویپن استعمال کرتی ہے اور کیوں کر جواب دیا جاتا ہے اور ایسا جواب کہ بعض لوگ تو اس کو بہت کامیاب حملہ اور بعض لوگ اس کو بڑا ناکام حملہ کہہ رہے ہیں تو ذرا کائنڈی ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بتائیے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے اور جن کو بہت کیا ہے یا جو بیٹیہ یا فیٹیہ یا پیٹیہی اور جاہتنے کی اٹھانی کے لیے پاس یہ سکتنا ہے یہ بہت کیا ہے یہ دکھ جو جہاں ہے کہ صورت ہے تو جو تراب بحار دیا ہے یا فروسائسہ دوگ ہیں فروسائسہ دوگ ہیں جو انقام جاہیں جا زرگ رہے ہیں جو زنے سے یا بزرگ رہتے ہیں ہمارا کا عارت ہے جیسے جیسے گرائے ہیں بیلکل صحیح 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 موسیقی 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 ہمیں آئی ایم ایف جو نمائندہ ہے امریکہ کا میں اس کو یہ کہتا ہوں یا وہ یہودیت کا پرچار کرنے والا ایک ایسا حاکمانہ انداز لیے ہوئے ایک فینائنس کا ادارہ ہے جو اپنی کنڈیشنز کے اوپر ملکوں کے اندر انارکی پھیلاتا ہے آپ کے پاس بہت سے ثبوت ہیں کسی ملک کو برباد کس طرح سے کرنا ہے پورا پلان کرتا ہے کردہ دیتا ہے معاشی دہشتگردی پھیلاتا ہے ان تمام معاملات کے باوجود ہم بے بس ہیں ہم نے ایک کوئی ایسا کردار آدھا ابھی تک نہیں کیا ہم مسالحانہ کردار کے طرف ہی بڑھ جائیں تاکہ چلنجی ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کوئی ایسا کردار ہو جائے کہ جس کے لیے فلسطینیوں کا تھوڑا سا فائدہ ہو جائے ہمارے عرب ممالک کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں جب ان کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے یا اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے ہمارے ہاں سے ہمارے جرنیل جو ہیں وہ بندوبست کیے جاتے ہیں تو اس کے باوجود ہماری کوئی سی نہیں ہے ہم ہم کہاں کھڑے ہیں چلیں جی کل کو تو کوئی کہہ دے گا ایران نے بھی عملہ ہو گیا رشیہ بھی کوئی ماری چنگی ہیلپ کر رہا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور اگر نہیں کہیں کھڑے تو ہمارا کیا آرشر ہوگا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ میں یمن کے اوٹی زیان کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ ایران نے کہا ہے وہ جانبوں نے کہا ہے کہ چار دنوں کے اندر جانبوں نے جاہر ہوا کرکے ہیں اور ایران کو پھر سے جانبوں نے جاہر کرے ہیں اب اس کے بایدے ہیں جی ہے کہ وہ ایران کی بیٹھے ہوئے ہیں وہ شپنگ میں کے کارلک سے آتا ہے اور وہاں سے بہت سارے رہنس کے لئے ہیں ہمارے ہاں دکھ کی بات ہے بہت افتوس کی بات ہے ہماری کوئی چونٹی کچی نہیں ہے ہمارا کنیکٹر مجھے جارویس پر بارڈل بات نہیں ہے لیکن دو طریقوں پاس ہے اس طریقے پاس ہے اور اس مدد کے طریقے پاس ہمیں آواز پرند کرتے ہیں کہ یہ دکھ کی بات ہے اور افتوس سے کہنا پڑتا ہے سر اگر میں ایسا کہہ دوں کہ یہ تو ایسا ہے کہ کوفہ نمال لوگ ہیں کوفی جیسے ہوتے ہیں میں وہی افتوس کر رہا ہوں کہ یہاں سے اور وہ قرآنوں کی صبرائی میں یہ کیا جیا کہ امریکن کو اور اس کا دینکلی سے لنگا کیا تھا یہ امریکن رنج میں نراج نہ ہو جائیں سر پاکستان تو پاکستان آپ ترک صدر کا رویہ دیکھ لیں نا میرے خیال آواز جو ہے منقطع ہو گئی بلکہ کال ان کی جو ہے وہ منقطع ہوئی ہے تو میرے خیال ہے چونکہ ایک بریک کا وقت بھی ہو گیا ہے تو اب بریک کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اس کے انیلیسس کے لیے ہم کسی ایسی شخصیت کے ساتھ بات کریں کہ جو آل اوور دا ورڈ جو اس جنگ کے اثرات ہو سکتے ہیں ان کے اوپر بات کریں اب میرے ساتھ رہیے گا چھوٹا سا بریک ہے ابھی واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقی